بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا دوسرا ویلوگ ناظرین ابھی تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ وقار ملک آپ کو پتہ بڑے مشہور صحافی ہیں بڑے زبردست تجزیہ کرتے ہیں ان کا تبظیر ایک اپنا منفرد مقام ہے ان کے ساتھ تفصیل سے پاکستانی صورتحال پر بڑے اہم سوالات آج میں نے رکھے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ میرا لازمی دیکھنا ہے پروگرام لیکن کچھ خبریں بتا دو چین نے ابھی پاکستان کے مذہبی گروپ جن میں حکانیہ مدرسہ بھی شامل ہیں ان رہنماؤں کو مذہبی معاملات کے مذاکرات کے لیے بلائے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اثر کیا ہوگا دوسرا عمران خان نے نوشہرہ سے الیکشن لڑنے کا پرویس خٹا کا چیلنج کو قبول کیا ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے وہ امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے اور آپ نے شیرفزل مروہ صاحب کا میرے ساتھ انٹریویو دیکھا تھا کالا انہیں تحریکیت صاحب کی کور کمیٹی کا بڑا مین ممبر بھی بنا لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں زمان تھی مچلکے پرویز الائی کے منظور کی ربکار بھی جاری کر دی اور اس کے ساتھ شیباز شریف نے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل فواد اللہ خان کی مدت ملازمت کی تین سال کی توسیح کی ہے اور ملازمت میں یہ توسیح ہے آپ کو پتا ہے آپ فواد اللہ خان جو ہے وہ ڈی جی آئی بی کے عوضے پر بڑا اہم بڑی اہم تائن آتی ہے یہ اور آرمی چیف ایران کے دورے پر پہنچ چکے ہیں اس دورے کی کیا اہمیت اور افادیت ہے اس میں میں بھی آپ کو پتا ہوں کہ اس کے بعد بگار ملک سے بھی بات کریں کہ اس پر ابھی اس فیلاؤ کے بعد لیکن افغانستان میں آپ کو یاد ہوگا تیل دریافت ہوا ابھی اور اس میں پھر ایک بہت بڑا کانٹریکٹ چین کا معایدہ ہوا افغانستان سے چین کی کمپنی اور روس بھی اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے طالبان کے بڑے قریب آگئے مغربی دنیا نے بائیکارٹ کیا ان کے ساتھ لیکن چین کو آپ کو پتا ہے سزا دینے کی کوشش ہے چین کا شہریوں پر وہاں قابل ہوتل میں بھی آپ کو پتا ہے بڑا حملہ ہوا تھا اور چین نے اکتیس ملین کی افغانستان میں امرجنسی بنیادوں پر مدد بھی کی تعلقات بنانے کا میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کیوں اور دو دن پہلے میں نے آپ کو پورا تفصیل سے سی پیک کے حوالے سے بتایا تھا کہ کس طرح چین افغانستان اور پاکستانی اس ڈیل میں شامل ہوئے ریلوے ٹریک منصوبہ ہے جو کہ وستی ایشیای ریاستوں تک افغانستان میں ریل لائن کا بچانے کا منصوبہ ہے اب اس سے پاکستان پر کیا امپیکٹ ہے دیکھیں پاکستان میں چین کے مفادات ہیں اور جنہیں ہر صورت میں بچانا ہے اور پاکستان میں جس میں پروکسی وار کے بڑا خطرہ اس وقت چل رہا ہے آپ دیکھ لیں کورو ایجنسی کے حالات بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں اور یہ بڑے اہم سٹریجکلی بڑے اہم ہیں اور جو سیاسی حالات ہیں اس میں آپ پروکسی وار سے کسی صورت میں نہیں جاستے اب چین کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا کہ وہ اپنے 68 ارب ڈالر کی انویسمنٹ بچانے کے لیے پاکستان میں خود میدان میں اترے یہ جو مذہبی گروپ ہیں جس میں حکانیہ مدرسہ بھی شامل ہے اگر ان کے مذاکرات چین کے ساتھ کامیاب ہوتے تو پھر آپ دیکھیں گے معاملات بالکل بدلیں گے اور اس پہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دفترے خارجہ وزارت دفاع نے افغانستان کو براہ راست دھمکی بھی دی اور یہی مغرب چاہتا ہے کہ کسی طرح افغانستان کے ساتھ پاکستان کا جو تعلق ہے اسے خراب کیا جائے ایک مہینہ پہلے ایران افغانستان کے بارڈر پر بڑی شدید قسم کی جھڑپیں ہوئیں اس میں دو ایرانی اور ایک افغانی گارڈ وہ بھی اس میں کام آگئے اور ان کے درمیان انہی سو تحتر میں ایک بڑا معاہدہ ہوئے جو درمیان ہلمند ان کا پانی ہے وہاں اس پہ ایران کے صدر نے بلکہ افغانستان کی حکومت کو اس ایشو پر اٹھایا تھا اور پھر افغانستان نے کام اس حال کریں گے لیکن معاملہ بارڈر کے حالات کی وجہ سے ہے اور پھر پاکستان کا امپیکٹ اور اب چیف آرمی سٹاف کا دورہ اب یہ تینوں موالک ایران پاکستان اور افغانستان ہیں یہ بڑے اہم ہیں اور خاص طور پر جب سے ایران سعودی عرب کے معاملات بہتر ہوئیں پاکستان میں جہاں فرقہ واریت کے دکانے بند ہوئیں لیکن اب پروکسی وار کو پاکستان میں لانے کا اور کوئی طریقہ بچا نہیں ہے اور چین کے مفادات بڑے اہم ہیں اور مغرب آپ کو پتا ہے یہی وجہ ہے پاکستان کی سیاسی ساری صورتحال کی بنیادی جڑ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسی لئے جو سیاسی معاملات ہیں وہ کسی سمت جان نہیں رہے عمران خان کی حکومت سمیت اب جو لوگ بات کر رہے ہیں اصد عمر کے بارے میں شاہ محمود قریشیر کہ اصد عمر کو عمران خان نے کہا ہے اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ کو بہت سارے لوگوں پر دبائیہ توڑا جا رہا ہے جو ان کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں اصد عمر کو بلیک میل کیا پریس کانفرنس کروائی کہا کہ تم پی ٹی آئی چھوڑ دو عمران خان کے فیصلوں پر تنقید کروائی عمران خان نے صاف کہا کہ آپ نے تحریکی انصاف میں رہنا ہے تو پارٹی عمران خان قبول کرو اگر پارٹی چھوڑ نہیں ہے تو پھر آپ جائے رعوف حسن صاحب نے بات کی کیونکہ اس نے عمران خان پر تنقید کی خان نے اسے پوچھا کہ نو مہی کے بعد تمہیں میری پولیسیوں پر تنقید نظر رہی پہلے کیونکہ بھی بات کی جہاں اتنے لوگ مسیبت برداشت کر رہے ہیں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں خوف اٹھا رہے ہیں اتنے اہم فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں اسی طرح پرویس کھٹا کا بھی معاملہ زوم میٹنگ تھی ایک عمران خان اس میں کے پی کے رہنماؤں سے بات چیت کر رہے تھے اس میں ایک رہنماؤں نے امران خان سے پوچھا کہ پرویس کھٹا کے لیدہ جواد بنا رہا ہے کہ جی میں الیکشن جیت کے واپس آؤں گا پھر پارٹی میں آؤں گا ایسا کچھ ہویا خان نے کہا ایسا تو کوئی معاملہ نہیں پھر اس رہنماؤں نے اس در ہی زوم کال پہ پرویس کھٹا کو بھی لے لیا اور پرویس کھٹا سے وہی سوال پوچھا اس نے کہا یہ دیکھو یہ تم کہہر ہمیں ایک عام خان نے دیا ہوا ہے پرویس کھٹا کیا اس نے کہا آ دیا خان نے امران خان نے کہا یہ غنداری کر رہا ہے پارٹی سے غلط بات کر رہا ہے دو نمبری کر رہا ہے اب کوئی بندہ اس کو سائٹ پہ کر دیا اب کوئی بندہ بھی دیکھیں نوشیرہ سے الیکشن جی سکتا ہے لیکن خان اس کا چیلنج قبول کرنے جا رہا ہے اس نے کرکٹ میں سریکانت کو نہیں چھڑا تو پرویس کھٹا کیا ہے لیکن یہاں پہ جو سیاسی معاملات ہیں جنہیں میں نے بھی آپ کو شروع میں ذکر کیا ان کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو یاد رہے نو اپریل کی رات آپ سب کو یاد ہوگی گیارہ برچے پچپن برچے میں بھی وہی موجود تھا قیدیوں کو لانے والی گاڑیاں ہر طرح موجود تھی رینجرز ایرپورٹ پر تھے ہائی الیٹ تھا سب کو لگنا مارشلہ لگے گا دیکھیں یہ معاملات میں ایسی لئے طوروں کیوں پاکستان میں خراب کیے گئے ایران افغانستان کا معاملات دشمنی عمران خان کے ساتھ اتنی زیادہ تھی کہ جو دوسرے پارٹی ہیں زرداری ویڈا کے دوستی تھی انہیں لگنا تھا مارشلہ نہیں لگ سکتا ظاہر ہے باجوا صاحب وکڈ کے دونوں طرف کھیل لے تھے اور دونوں پارٹیوں کو وفاداری کا یقین دلاتے رہے اب ان کے اختلافات عمران خان سے دو بڑی مین وجوہات بظاہر ایک عثمان بزدار وزیراعلہ لگانا علیم خان کو لگانا چاہتے تھے اور یہاں پہ آپ انٹریسٹنگ ضرورت دیکھیں کہ عمران خان کو جانگیر ترین نے بتایا علیم خان کے بارے میں کہ باجوا اور ہی آپ اس میں خفیہ طور پر میں ذرا اندازہ کریں آج یہ کیسے اکٹھے بیٹھے ہوئے اب دوسرا اختلاف ان کا بلکہ اس سے پہلے اختلاف ستی تھا وہ لوکڈاؤن میں شروع ہو چکا تھا عمران خان کے ساتھ مراد علی شاہ نے وہاں لاکڈاؤن لگایا ادھر عثمان بزدار کو انہوں نے بائی پاس کر کے پنجاب میں لاکڈاؤن لگا دیا باجوا سامنے خان اس پہ بڑا سخت ناراض تھے اور اختلاف بھی تھا اور یہاں سے یہ معاملہ بہت سر لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن یہاں سے معاملات خراب ہو چکے تھے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو صورتحال بنتی گی آج جو سیاستدان عمران خان کے خلافات معاف گواہ بنا رہے ہیں انہیں ان کی نیجی ویڈیوز دکھائی جا رہے ہیں گواہی پر مجبور کرنے کے لئے جس کی آپ کو پتہ ہے قانون میں کوئی احسیت نہیں ہے وہ عمران خان نے بھی بات کی گرگٹ والی بلکل صحیح ہے لیکن لوگ کھڑے بھی ہیں محمود رشید ہے شہریار افریدی علی محمد ہے یاسمین ناشر پوری ایک لسٹ ہے اب یہ پینٹسٹھ دن ہو چکے ہیں اور یہ نہیں ٹوٹ رہے جنہوں نے ٹوٹنا چاہیے تھا وہ نہیں ٹوٹ رہے لیکن جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہوگی نون لیگ اور فضل امان صاحب کی پارٹی کھل کر اب پیپلز پارٹی کے خلاف کھل کر کہنے جی کہ ہم تو عدم اعتماد کے حق میں ہی نہیں تھے اب یہاں شہباز شریف کو وزیراعظم بنا کر پیپلز پارٹی نے نہ صرف نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکال دیا بلکہ خیبر پختونخواہ میں جے یو آئی کے بھی حالات تو بہو برباد کر دیئے ان کا تو خر پہلے ہی بڑا نکلا ہو تھا لیکن یہاں ان کی اب اتحاد کی جو ہنڈیا ہے وہ بیچ چورائے میں پھٹنے جا رہی ہیں اب دیکھتے جائیں کیونکہ یہ لانچنگ ان کے خلاف بھی ہو رہی ہے جیسے دیکھیں پچھتر سال کی تاریخ آپ پاکستان کی اٹھائیں پڑے ذرا ابھی شاہب عمود دھوکہ دیتا رہا اسد عمر دھوکہ دیتا رہا عمران خان کی انہوں نے جو اب ماحول الیکشن کا بنتا جا رہا ہے نواز شریف کو عمران خان نے چیلنج کیا لیکن تحریک انصاف کے جو امیدوار کھل کر الیکشن کمپین کرنے آئیں گے یہ معاملات ہوگی یہ تو بڑا ایک ڈیفرنٹ پورا پورا سناری ہو جائے لیکن جو لوگ یہ لانچ کرتے رہے اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب ظلفکار علی بھٹو کو شیخ مجیب کے خلاف لانچ کیا گیا باری جب بینظیر بھٹو تھی نواز شریف آیا تو بینظیر بھٹو آئیں لانچ ہوئیں پھر اسی طرح کرتے ہیں انہوں نے ہر ایک لیول پر ہر ایک موقع پر انہوں نے لانچ کیا جہاں انہیں مذہبی لوگ ضرورت پڑے وہاں جیسے عمران خان کے خلاف انہوں نے سعاد رزوی صاحب بھی آگے میدان میں ہر طرح کے انہوں نے لوگ لانچ کیے ابھی بلاول کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم کے لیے ویسے تو وہ اس وقت لگا ہوا ہے شریف فیملی کے یہاں پر اس وقت سارے کیسے ختم ہو چکے ہیں لیکن نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کے کچھ کیسے ختم ہوئے لیکن نواز شریف کے سارے کیسے موجود ہیں شہباز شریف بالکل دھوکہ دے رہے نواز شریف کو اور کوشش نہیں کی یہی ہے کہ عمران خان کو اتجاجی جلسوں سے بھی روکا جائے آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں عمران خان کے اب یہ جلسے ہوں گی میرا تو نہیں خیال کہ عمران خان کو یہ جلسہ کرنے دیں گے ایک جلسے نے سب کچھ اڑا کے رکھ دینا ہے ان کا سارا کام یہ عمران خان کو روکیں گے عمران خان کی تمام تصاویر عمران خان کی تمام الیکشن کمپین کو بھی روکیں گے اسی لئے عمران خان کہہ رہا ہے مجھے کمپین کی ضرورت نہیں میں نے تو کمپین کر دی اور واقعی اگر آپ دیکھیں یہ روزانہ جو عمران خان آپ سے خطاب بھی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ بات چیز بھی کر رہے ہیں اور کمپین لوگوں کے اندر تب چلانی پڑتی ہے جو لوگوں کو پتہ نہ اس وقت سندھ سے لے کے بلوچستان تک اور بلوچستان سے لے کے خیبر تک گلگت تک اور گلگت سے لے کے پنجاب تک تمام صوبوں میں ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے کہ عمران خان کی ضرورتی ہوئی ہے یہ مسلمیت کا ووٹ بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور کمپین کی اب ضرورت نہیں ہے دن رات یہ خود غلطی سے کمپین چلا رہے ہیں عمران خان کی جس چیز کو اب جتنا دباتے ہیں وہ اتنی اٹھتی ہے یہ کہ قدرت کا ایک اصول ہے اب اس ساری صورتحال میں عمران خان بغیر کمپین کے نوشیرہ میں اگر پرویس خٹوں کو چیلنج دے رہے ہیں تو نواز شریف کی جو ذاتی سیٹ ہے ابھی بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی اپینین ہے کہ نواز شریف اپنی ذاتی سیٹ عمران خان سے نہیں بچا سکتے پاکستان کے جس مرضی حلقے سے وہ لڑے جو ان کا اپنا ذاتی حلقہ ہے جہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں ڈاہور میں وہاں سے نہیں جی سکتے تو ایسے صورتحال میں کمپنی کے لیے واقعی حالات جو ہے بڑے مشکل ہیں لیکن یہ جو سیاسی صورتحال میں نے آپ کو بتائی ساری اور اس کا انٹرنیشنل افیر سے تعلق ہے ساری کی ساری گیم وہاں پہ آکے ختم ہوتی ہے امریکہ بلا شبہ بین ازیر بھٹو کو واپس لایا ان کی مدد کی اقتدار میں آنے میں ان کی ڈیلز کرائیں بلاول کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ دوبارہ ان کی وہی مدد کرے گا بلا شبہ وہ پاکستان کے پورے سیاسی منظرنا میں بڑی امیت رکھتے ہیں لیکن باقی پلیئرز بھی موجود ہیں اور ان کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے ابھی میں بہت سارے اس وی لاغ میں جو باتیں ہیں ان میں سے بہت سارے سوالات بھی ہیں جو نیکسٹ میرا انشاءاللہ وی لاغ ابھی آپ تھوڑی دیر بعد انٹریوز ہو رہی وی لاغ نہیں وہ وکار ملے کے ساتھ وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور اس میں تفصیل سے ہم ایسے پوائنٹ ڈسکس کریں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نے وہ تمام باتیں نہ سنی ہو تو کوشش کیجئے گا اس وی لاغ کے بعد وہ ضرور چیک کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور آپ نے دینا ہے مجھے تاکہ میں سلسلے کو کنٹینیو کروں اور مزید جو باقی جو میرے آپ کو پتہ ہے دیگر صحافی ہیں ان کو بھی ساتھ لیا کروں کیونکہ اس وقت تحریکین صاحب کے بہت سالے لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ انٹریو گلے آسکیں بارال ابھی آج ان کی پارٹی میں میں نے نونلک سے بھی میں نے کہا ہے پیپلز پارٹی سے بھی کہا ہے لیکن وہ لوگ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے کمرو زمان قائرہ ساتھ بڑے اچھے بات چیز دی لیکن وہ بھی ایسا نقبال ہو گئے اور کچھ اور لوگ بھی ہیں لیکن وہ آنا نہیں چاہتے آمنے سامنے تو خیر ان کے اپنے مسائل اپنی جگہ تو کوشش یہی ہے کہ آپ تک لوگوں کی عوام تک وہ فیکٹس پہنچائے جائیں وہ خبریں پہنچائی جائیں آپ لوگ خیال کر رہے ہیں اس کا آپ لوگ بہت بہت شکریہ اور اگلے انٹریو تک بکار ملے کے مجھے اجازے اللہ حافظ